بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلبہ و طالبات آہنگ اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں جماعت دوم کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں پہلے لیکچر میں ہم نے آپ کو آہنگ اردو کے پہلے سبق حمد کی بلند خوانی کروائی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھائے تھے آج کی لیکچر میں ہم عملہ کے الفاظ لکھنے اور پڑھنے کی مشک کریں گے عملہ کے الفاظ لکھنے کے لیے آپ اپنی اردو کی کاپی کھولیں اور سب سے پہلے اس میں خاکہ تیار کریں جیسا کہ خاکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم عملہ کے الفاظ لکھنے کی مشک شروع کرتے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارا حمد ہے میم دال حمد اگلا لفظ ہے زمین جے میم یہ نون زمین اگلا لفظ ہمارے پاس ہے تن بدن تے نون تن بے دال نون بدن تن بدن اب لکھئے بگڑے بے گاہ بگر رے بڑی یہ ڈے بگڑے اگلا لفظ ہے کاری گری کاف علف کا رے یہ ری کاری گاف رے یہ گری کاری گری اب ہم لکھیں گے ہیوان ہے یہ ہے باو علف وا نون ہیوان اگلا لفظ ہے پہاڑ پے ہے علف پہا رے پہاڑ اب لکھیں گے میدان میم یہ میں دال علف دا میدان نون میدان اگلا لفظ ہے آسمان علف مد آ سین آس میم علف ما آسم نون آسمان اب ہے ہنر مندی ہے نون رے ہنر میم نون من دال یہ دی ہنر مندی اگلا لفظ ہے ہمارے پاس پتے پے تے پت تے بڑی یہ تے پتے تے کے اوپر تشدید ہے اس وجہ سے دو دفعہ پڑھیں گے اسے پتے اگلا لفظ ہے سنتا سین نون پیش سن تے الیف تا سنتا اب ہے مہربان میم ہیرے مہر بے الیف با مہربا نون مہربان اگلا لفظ ہے بے نشان بے بڑی یہ بے نون شین الیف نشا نون بے نشان خراب خے رے الیف خراب بے خراب اگلا لفظ ہے اگلا لفظ ہے رات کا وقت رے الیف را تے رات کاف الیف کا رات 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 و قاف تے وقت رات کا وقت امید ہے لہچن نمبر دو کے عملہ کے یہ تمام الفاظ آپ لکھنا اور پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اب باری ہے ہوم ٹاسک کی اور آپ کا ہوم ٹاسک آپ کے سامنے ہے آپ یہ تمام الفاظ اپنی اردو کی کوپی میں تحریر کریں گے اور اے آر میں ان تمام الفاظ کی مشک کریں گے تین بار امید ہے آج کے لیکچر میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی